حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس چار سواریاں تھی نوجوانو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے پاس چار سواریاں تھی وہ چار سواریاں کونسی تھی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کوئی نعمت ملتی تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جائے کرتا ہوں جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جائے کرتا ہوں جب نماز کا وقت آتا ہے بندگی کا وقت آتا ہے تو میں خلوص کی سواری پہ سوار ہو جائے کرتا ہوں جب بندگی کا وقت آتا ہے عبادت کا وقت آتا ہے تو میں خلوص کی سواری پہ سوار ہو جائے کرتا ہوں اور جب گناہ کر ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں توبہ کی سواری پر سوار ہو جایا کرتا ہوں جب تو مصیبت آ پڑتی ہے تو صبر کی سواری پر سوار ہو جایا کرتا ہوں اے نوجوان تو بھی ان چار سواری کو اپنا لے تو بھی ان چار سواری کو اپنا لے جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو کوئی شکر کی سواری پر سوار ہو جایا کر جب تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت تیرے نعمت میں بے اضافہ فرما دے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ رب العزت تیرے نعمت میں اضافہ فرما دے گا اور جب بندگی کا وقت آئے عبادت کا وقت آئے نماز کا وقت آئے تو خلوص کی سواری کے سواری ہو جائے گا اور جب کوئی مصیبت آ پڑے جب کوئی امتحان آ جائے تو اوکھا وقت آ جائے مشکل وقت آ جائے تو سرویر کی سواری پہ سوار ہو جائے گا اور جب کوئی غلطی ہو جائے کوتائی ہو جائے جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی سواری پہ سوار ہو جائے گا جب تو اللہ رب العزت کی باہرگاہ میں آ جائے گا اور اللہ رب العزت کی باہرگاہ میں سجدہ کرے گا جب تو توبہ کرے گا تیری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں زمین پر گرنے سے بیلے اللہ رب العزت تیری توبہ قبول فرما لے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا